اسلام علیکم ہلو ویورز ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اور ویلکم بیک تو میرے نیو بلو ویورز آج جو ہے میں ایک نیو کلام کی شوٹنگ کے لیے جا رہا ہوں تو ویور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بالکل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوں اور ابھی جو ہے میں نکلنے لگا ہوں تو میرے ایک نیو کلام کی شوٹنگ جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا شانہ سندھی کے اکبر پر تو ابھی جو ہے میں لاہور جاؤں گا سب سے پہلے اپنے بھائیوں گھر جاؤں گا تاکہ وہاں جا کر تھوڑی سے ریسٹ کروں اور سردی جو ہے وہ تھوڑی سے کم ہو جائے اور تب تک جو ہے وہ دھوپ بگیرہ بھی نکلے گی اور پھر انشاءاللہ شوٹنگ کے لیے نکلیں گے اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے تو ویورز آج کا جو بیلوگ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ویورز آپ چلتے ہیں بیٹھتے گاڑی پر اور نکلتے ہیں لاہور کے لیے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اکبر سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اکبر تو ہی میری مولا و الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و حلی مولا اپنے بڑے بھائی کو پکڑا دیا وہ مجھے دیتے آپ جو ہے تو ابھی جو ہے میں اوپر جانے لگا ان کا گھر کے اندر جی تو ویبرز ہم نے دروازہ کٹکٹ آیا تو ابھی تک جو ہے ہوئی نہیں دوبارہ دروازہ کٹکٹ آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ہمیں چبکا ہے گا میں جان لیو کیا چاہم سا واسم جیدے بڑے بھائی جیدے آ چکے آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے بھائی جو ہے ہمارے ان سے ملاقات ہو گئی ہے آپ گھر میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ خیر آپ یہ سے پہنچ چکے ہیں تو آپ اندر گھر میں جاتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑے بچوں کے روم کے اندر اور یہ دیکھیں یہ ہے محمد موسیٰ اور یہ ہے ابراہیم اور یہ دیکھ رہے ہیں سکرین جیدے بیویورز اب میں آگئے ہوں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں روم کے اندر کھڑا ہوں اور میرے بڑے بھائی کے بچے جو ہے یہ بچے میرے ساتھ کھیلتے بھی ہیں میری میری ناد بھی سنتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان کو کرتا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بچے جو ہے وہ میرے بیگ میں آپ جو دیکھ سکتے ہیں سکرین لگی ہوئی ہے اس سکرین کے اندر وہ بھالوس ہے وہ بولتا ہے یایلو بیلیو اور یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے بولتے ہیں اور ان کی بڑی پریکٹیس ہو گئی ہے اور یہ ہر چیز کو انگلیس میں بولتے ہیں جیسے بلی کو بلی کو بلی نی کیٹ کہتے ہیں اور اسی طرح جو ہے اورنج کو مالٹے کو دیکھ لیں تو مالٹا نہیں اورنج کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پڑ رہے ہیں پڑو احمد یہ دیکھیں یہ مرے بڑے بھائی کا جو ہے یہ بیٹا ہے ابراہی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہے تو میں بیٹا دیکھا ہوں آپ کو دیکھ سکتے آپ کو یہ رہی بھائی این بھولو وہ کیاً کہا ہے چیز آیا ہے یہ لو کےوں murky پیسٹا ڈیوور کوون گ رہا ہے آپ کیونک کوڈ replies جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے یہ یہ دودھ پی رہا ہے اور دودھ پینے کے بعد جب یہ فریش ہو جائے گا تو پھر یہ ہمیں یہ انگلیس کے اندر نیم سنائے گا تو یہ انگلیس کے اندر نیم ہی نہیں پڑتا صرف یہ انگلیس کے اندر ہی صرف نیم نہیں پڑتا بلکہ یہ بسم اللہ پہلا کلمہ جو فرس ٹائم چیزیں بچے کو سیکھنی چاہیے دینی چیزیں سیکھنی چاہیے اسلامی چیزیں سیکھنے چاہیے وہ ساری اس کو آتی ہے ماشاءاللہ سے اور اور یہ بھی جو ہے یہ فیڈر پی رہا ہے اور اس کے بعد جب یہ فیڈر پی لے گا اور فیڈر پینے کے بعد جو ہے یہ ہمیں انشاءاللہ سنائے گا ہم انشاءاللہ سنیں گے اگر اس نے سنایا تو ہم اسے ضرور سنیں گے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے بڑے بھائی کا چھوٹا بیٹا محمد موسا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ محمد موسا 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 ادر دیکھو نید آ رہی ہے موسا نید آ رہی ہے سکرین کو یہ بھی دیکھ رہا ہے تو یہ بچے اس سکرین کو دیکھ کر بچ ماما بابا کو تنگنی کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا بھی وقت گزر دیتا ہے اور ان کا بھی تائم فاس ہو جاتا ہے موسیقی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے سامنے محمد موسا بیٹھا ہوئے موسا 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 دیکھو آپ دیکھیں یہ بلکل مگن ہوئا ہے اور اس کو کوئی بلا نہیں چل رہا ہے مجھے بلا رہا ہے نہیں بلا رہا ہے یہ اوپر دیکھ رہا ہے جو سکرین کو دیکھ جا رہا ہے اس کا دیانوسی طرف ہے تو یہ میرے بڑے بھائی کا چھوٹا بیٹا ہے محمد موسا دیکھیں جی ویورز میرے بڑے بھائی کا جو ہے وہ تیسرا بیٹا یعنی بڑا بیٹا وہ بھی اٹھ گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ گنتی گند رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ اٹھنے کے باہد جو ہے یہ فل موڈ کے اندر آیا ہے اور مستی کر رہا ہے محمد کیا کر رہے ہو تو میرا پھتر مسیق آ رہے ہیں میں ترے پیونس کیا لانا اور ہماری کیا یعنی مانو بلی جو ہے اس کو ہم لاہور لے ہیں ہم نے کہا چلو اس کو بھی اپنے ساتھ سیر کرواتے ہیں بچاری گھر میں بہت زیادہ بہت ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو لاہور میں لے اپنے ساتھ ہی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہے اب یہ میرے بڑے بھائی کے گھر میں بیٹھو یہ بڑے رام صرف چلی یوں محسوس کر آ رہی ہے جیسے میں کہاں پہ آ گئی ہوں اور مجھے کہاں پہ لے لیا گیا ہے اور اب پتہ نہیں میں واپس جا باؤں گی یا نہیں جا باؤں گی تو چلو بڑی پریشان ہے اور کھاپی بھی نہیں رہی کچھ کھاتی ہے کچھ نہیں کھاتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو کیٹ دکھاتے ہیں یہ یہ دیکھیں کہ ہماری کیٹ دوچاری بہت مایوس ہے مانو مانو کہاں پہ آگے آپ مانو بولو نراز ہو مانو بولو نراز ہو نراز ہو دیکھو یہ کچھ بھی نہیں بول رہی ہے نراز ہے ہم سے کہ پتہ نہیں ہمیں مجھے کہاں پہ لے آیا اب یہ دیکھیں یہ کمبل کے اوپر کتنی کتنے آرام سے جو ہے اب چاری مایوس ہو کے سو رہی ہے تاکہ جو گام جو ہے وہ الکا ہو جائے کہ مجھے پتہ نہیں کہاں لیا گیا ہے اور میں سو جاؤں اور میں مجھے پھر کچھ پتہ نہ چلے جی دویوورز ابھی جو ہے میں بڑے بھائی کے گھر میں بیٹھا ہوں اور بڑے بھائی نے ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں کھلائی ہیں باہر سے جو ہے بہت ساری چیزوں نے کھلائی ہیں اور ایک چیز جو ہے انہوں نے گھر میں خود اپنے آتوں سے بنا کر جو ہے ہمیں پلائی ہے تو وہ ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں بھی ویورز یہ ہے یہ گاجر کا جوس انہوں نے بنا کر دی ہے چکندر بھی بیچ میں ڈالی ہیں اور گاجر وغیرہ تازی گاجرے اور تازی چکندر اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت ہی زبردست یہ جو ہے یہ جوس بنا ہوگا تو آئیے اب ہم آپ کو پی کے دکھاتے ہیں کہ کتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہے واہ مبشر مطر مزا آگئے کمال ہو گئے یار کمال ہم نے باہر سے بہت مرتبہ پیا لیکن اس کا تو اپنے ہی ٹیسٹ ہے گھر میں چیز بنا کر جو ہے بندہ پیئے اس کا اپنے ہی ٹیسٹ ہے اور مزا آگئے یار کمال جی تو ویورز الحمدللہ ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں شوٹنگ کے لیے تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے اور ہماری شوٹنگ سٹارٹ ہو جائیں گے جی تو ویورز ہم جو ہے یہاں پارک میں پہنچ چکے ہیں موسم تو ایسا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے بہت میں آ رہا ہے یہاں پہ لبے سیری سا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن تو ابھی انشاءاللہ ہماری شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے موسیقی 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 موسیقی